السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے اگر آپ کو یہ ٹوپک سمجھ میں آ جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کوئی بھی شورٹ کوئیسن آئے چاہے وہ آپ کا ٹرینڈ ان پیریڈ آئے یا ٹرینڈ ان گروپ آئے تو آپ کو بہت زیادہ کرنا آسان ہو جائے گا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پیریڈ کیا ہوتا ہے پیریڈ کہتے ہیں پیوریٹ ٹیبل میں جو ہوریزنٹل لائن ہوتی ہیں ہوریزنٹل لائن مطلب فروم لیفٹ ٹو رائٹ جب ہم فروم لیفٹ ٹو رائٹ پاتھ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان پیریئرز اور جب ہم گروپ کی پاتھ کرتے ہیں فروم ٹوپ ٹو بوٹم فروم ٹو بوٹم کو گروپ کہتے ہیں پیوریٹ ٹیبل میں اب ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں اٹومک سائز کا یا اٹومک ریئریز کا پیریڈ میں ٹرینڈ کیا ہوتا ہے اور جب ہم چلتے ہیں فروم ٹو بوٹم تو اٹومک سائز ہوتا ہے انکریز اس کا مطلب ہے کہ پیوریٹ ٹیبل میں پیریئرز میں اٹومک سائز کم ہو رہا ہے دیکریز ہو رہا ہے اور گروپ میں اٹومک سائز بڑھ رہا ہے انکریز ہو رہا ہے یعنی پیریئرز میں یہاں پر سائز بڑھا ہوتا ہے پھر جیسے جیسے رائٹ سائز پر جاتے چاہتے ہیں رائٹ سائز پر اٹومک سائز کی ہو جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں اسی طرح گروپ میں ٹوپ پر اٹومک سائز چھوٹا ہوتا ہے لیکن جیسے بوٹم کی طرف نیچے کی طرف ہم آتے جا رہے ہیں اٹومک سائز کیا ہو رہے ہیں بڑا ہو رہے ہیں انکریز ہو رہے ہیں شلی فیکٹ کی ہم ذرا بعد میں بات کرتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں آئینائزیشن انرڈی کی آئینائزیشن انرڈی ہوتا کیا ہے تو اگر ہم آئینائزیشن انرڈی کی بات کریں تو آئین بنانے والی انرڈی ایسی انرڈی جو آئین بنا دیتی ہے اور آئین کب بنتا ہے جب اٹوم میں سے الیکٹرون نکل جائے گا تو وہ آئین بن جائے گا تو وہ انرڈی جو اٹوم میں سے الیکٹرون کو نکالنے کیلئے ریکوائر ہوتی ہے ضروری ہوتی ہے آئینائزیشن انرڈی کیا ہوتی ہے وہ انرڈی جو اٹوم میں سے الیکٹرون کو نکالنے کیلئے ضروری ہوتی ہے اس انرڈی کو آئینائزیشن انرڈی کہتے ہیں تو اب ہم پیریٹ میں بات کریں تو آئینیزیشن انرجی کیا ہو رہی ہے انکریز ہو رہی ہے اور اگر گروپ کی بات کریں تو آئینیزیشن انرجی ڈیکریز ہو رہی ہے یعنی آئینیزیشن انرجی فروم لیفت تو رائٹ پیریٹ میں انکریز ہوتا جا رہا ہے اور آئینیزیشن انرجی فروم ٹو بوٹم گروپ میں ڈیکریز ہوتا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ پیریٹ میں آئینیزیشن انرجی لیفت سائیڈ پہ کم تھی اور جیسے جیسے رائٹ سائیڈ پہ جاتے جا رہے ہیں ویسے ویسے انرجی زیادہ ہوتے جا رہی ہے انکریز ہوتے جا رہی ہے اسی طرح گروپ میں ٹوپ پر آئینیزیشن انرجی زیادہ ہے اور جیسے جیسے نیچے آتے جا رہے ہیں بوٹم کی طرف آئینیزیشن انرجی ڈگریز ہوتی جاری ہے کام ہوتی جاری ہے الیکٹرون افینیٹی کی بات کرتے ہیں الیکٹرون افینیٹی کا مطلب ہے کہ جب کسی ایٹم میں الیکٹرون ایڈ ہوتا ہے تو انرجی ڈیلیز ہوتی ہے اب اس کا ٹرنڈ دیکھتے ہیں کہ پیریڈ میں الیکٹرون افینیٹی کیا اور یہ انکریز وہی ٹرنڈ ہے جو آئینیزیشن انرجی کا ہے پیریڈ میں الیکٹرون افینیٹی انکریز ہو رہی ہے اور گروپ میں الیکٹرون افینیٹی دیکریز ہو رہی ہے یعنی فرم لیفٹو رائٹ پیریڈ میں الیکٹرون افینیٹی کیا ہوتی جاری ہے انکریز ہوتی جاری ہے اور فرم ٹوپ ٹو بوٹم گروپ میں الیکٹرون افینیٹی کیا ہوتی جاری ہے فرم ٹوپ ٹو بوٹم ڈیکریز ہوتی جاری ہے کم ہوتی جاری ہے اب ہم بات کرتے ہیں الیکٹرونیگٹیوٹی کی الیکٹرونیگٹیوٹی کا مطلب ہے جب کوئی دو ایٹم آپس میں بونڈ بناتے ہیں تو ظاہر ہے اس بونڈ میں الیکٹرون شیئر ہو رہے ہیں دو ہی بونڈ بن رہے ہیں اب جیسا کہ الیکٹرون شیئر ہو رہے ہیں بونڈ بن رہے ہیں تو دو ایٹم بونڈ بنا رہے ہیں جس ایٹم کی الیکٹرون کو اپنی طرف اٹیکٹ کرنے کی اپلیٹی زیادہ ہے اس کا مطلب ہے الیکٹرونیگٹی زیادہ ہے اور جس ایٹم میں اب الیکٹرون کو اٹراکٹ کرنے کی ایبیلیٹی کم ہے اس کا مطلعہ پر اس کے اندر ایلیکٹر نگٹری بھی کم ہے اگر ہم پیریٹ کی بات کریں تو from left to right الیکٹر نگٹری بھی انکریز ہو رہی ہے یعنی same trend ہے یعنی جیسے جیسے from left to right موف کرتے جائیں گے ویسے ویسے elements کی الیکٹر نگٹری بھرتی جائے گی انکریز ہوتی جائے گی اور from top to bottom الیکٹرون ایگریوٹی کیا اور یہ ڈیکریز یعنی جیسے جیسے ٹوپ سے بوٹم کی طرف آئیں گے نیچے کی طرف آئیں گے اپ ٹو ڈاؤن آئیں گے اس کو اپ ٹو ڈاؤن بھی کہہ سکتے ہیں ویسے ہی الیکٹرون ایگریوٹی کم ہوتی جاری ہے زیڈ ای ڈیبل ایف کا مطلب ہے ایفیکٹیو نیوکلیر چارج زیڈ مطلب چارج ای ڈیبل ایف کا مطلب ایفیکٹیو ایفیکٹیو نیوکلیر چارج کی بات کریں تو پیریڈ میں ایفیکٹیو نیوکلیر چارج انکریز ہو رہے اور گوپ میں ایفیکٹیو نیوکلیر چارج انکریز ہو رہے ایفیکٹیو نیوکلیر چارج کیا ہوتا ہے کہ ایٹم کا نیوکلیر الیکٹرون کو کتنا زیادہ اپنی طرف اٹیکٹ کر رہے جیسے ہم from left to right جائیں گے effective nuclear charge زیادہ ہو رہا ہے یعنی nucleus زیادہ electron کو اپنی طرف اٹیک کر رہا ہے اور جیسے ہم up to down آئیں گے effective nuclear charge کم ہو رہا ہے یعنی nucleus کم electrons کو اپنی طرف اٹیک کر رہا ہے nucleus کے اٹیکشن electrons کی طرف کم ہوتے جا رہی ہے کونسے electron کی طرف valence shell electron کی طرف جو electron آخری shell میں present ہوتے ہیں آخری shell کے electrons کو nucleus کم اپنی طرف اٹیک کرتا جا رہا ہے shielding effect direct relate کرتا ہے ایٹم کے shells کے ساتھ اگر ایٹم کے shells زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے shielding effect بھی زیادہ ہے اور ایٹم کے اگر shell کم ہے تو اس کا مطلب ہے shielding effect بھی کم ہے اب period میں بات کریں period میں ایٹم کے shell کیا ہے same ہوتے ہیں اگر total period کتنے ہوتے ہیں 7 اگر period 1 ہے تو shell number b ان کے سارے element میں shell بھی 1 ہی ہوگا اگر period 2 ہے پیٹ 2 کے سارے elements میں shell بھی 2 ہی ہوں گے shell کیا ہوتے ہیں جہاں electrons present ہوتے ہیں k shell, l shell, m shell and n shell اس کا مطلب ہے کہ اگر period میں shell same ہے تو shielding effect بھی کیا ہے same ہے اور اگر group میں بات کریں تو ہمیشہ shell number increase ہو رہے ہیں تو اگر shell number increase ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے shielding effect بھی آپ کے پاس increase ہو رہے ہیں اگر group میں atom کا size increase ہو رہے ہیں shell number بھی increase ہو گا اگر atom کا size increase ہے تو اس کے shell number same ہے shell number same ہونے کیا سے nucleus atom کے electrons کو پھر طرف زیادہ attack کر رہے ہیں اس وجہ سے atom کا size کم ہو رہے ہیں shell number same ہے اس لئے shielding effect بھی same ہے اگر آپ کو short question آتا ہے کہ atomic size کا trend بتائیں ان پیئرز میں اور ان گروپ میں تو آپ سب سے پہلے definition بتائیں گے اس کے بعد hiding دیں گے ان پیئرز کی اور ان پیئرز کے بارے میں لکھیں گے ان پیئرز when we move from left to right atomic size decrease اس کے بعد groups کی heading دیں گے ان گروپ when we move from top to bottom atomic size increase اگر آپ کو shielding effect کا short question آتا ہے trend کا short question تو آپ heading داؤ گے ان پیئرز when we move from left to right shielding effect remains same ان گروپ when we move from top to bottom shielding effect increase اسی طرح ionization energy کا اگر آپ کو question آتا ہے trend کا تو آپ لکھیں گے heading دیں گے ان پیئرز کی ان پیئرز when we move from left to right ionization energy increase ان گروپ when we move top to bottom ionization energy decrease electron affinity کے بارے میں ہے ان پیئرز when we move from left to right electron affinity increase in گروپ when we move from top to bottom electron affinity decrease electron negativity کا کیا ہے ان پیئرز when we move from left to right electron negativity increase ان گروپ when we move from top to bottom electron negativity decrease effective nuclear charge کے بارے میں لکھیں گے in period when we move from left to right effective nuclear charge increase and when we move from top to bottom in گروپ effective nuclear charge decrease ساتھ میں آپ reason بھی لکھ سکتے ہیں ورنہ short question میں آپ صرف یہ ہی بتائیں تو کافی ہے اگر آپ کو long question ہے تو آپ reason لکھ سکتے ہیں because اگر آپ کو period میں کسی بھی topic کے بارے میں آئے تو آپ اس میں same reason لکھے گا یہ جو میں اس time reason لکھ رہی ہوں وہ کسی بھی topic میں آجے گی because atomic size decrease and shell number remain same and effectively charge کچھ گھا میں اکھی ہوں z e f increase یعنی آپ نے نوٹ کیا atomic size decrease ہو رہا ہے period میں chilling effect same ہے اور باقی سب increase ہو رہا ہے اسی اسی کی opposite ہم گروپ میں reason لکھ دیں گے because atomic size increase and shell number increase and z e f she effective nuclear charge decrease انشاءاللہ اس کے ہر topic کی detail ویڈیو بھی آئے کی مجھے 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 مجھے